اللہ سبحانہو تعالیٰ فی کتابِهِ المجید وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجَرًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ سَمَّا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سوگوارانِ حسین ابن علی خداوندِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلے اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہوا بہنِ راہ اگر اسے موت آ جائے تو اس کا عجر اللہ پر ہے اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے اٹھائیس رجب کو میرا مولا حسین تین روزوں سے رخصت ہوا نانا کے روزے پر آئے نانا آپ کا مدینہ مجھے رہنے نہیں دے رہا ہے نانا کے مزاز رخصت ہو کر ماں کے لہت پر آئے اممہ آپ کا حسین مدینہ سے جا رہا ہے پھر بھائی کے مزار پر آئے بھائیہ حسن الودا یہ کہہ کہ امام اٹھائیس رجب کوئی قافلہ لے کے چلے بڑے شان سے قافلہ چلا تھا گودیاں آباد تھیں وارثوں کا سایہ تھا آئیے دعا کریں مابود جس شان سے یہ قافلہ مدینہ سے گیا ہے اسی شان سے واپس آئے دو محرم کو میرا مولا حسین وارث کربلا ہوا چوتھی محرم کو فراز سے خیمیں ہٹا دئیے گئے یہاں تک ساتویں محرم آگئی خیموں سے کا آواز اللہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس یہاں تک کہ شب آشور آگئی شب آشور حسین اور اصحاب حسین کی حیات کے آخری رات ہے اس رات کو حسین اور حسینیوں نے پوری رات عبادت میں گزارا یہاں تک کہ صبح آشور نمہدار ہوئی امام نے آواز دی بیٹا علی اکبار آج کی آزان صبح تم کہو اے آزاز آرو جنابی علی اکبر آگئے بڑھے بابا میں آزان کہوں گا مگر اے بابا آپ اتنی دعا کر دیں کہ میں یہاں کربلا میں آزان کہوں مدینہ میری بہن سغرہ سن لے اے اللہ آزالو ایک مرتبہ جنابی علی اکبر نے آزان کہی ادھر سغرہ اٹھیں نانی اممہ اٹھئے میرا بھائی اکبر آگیا امام نے نماز سو وضع کی یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ میرا مولا حسین کربلا میں تنہا ہو گیا غریب کربلا مقترز خیمے کے جانب آ رہے ہیں رخصت آخر کے لیے وہ آنے کجیب انداز تھا لکھا ہے چہرے پہ چھ ماہ کے بچے کا لہو تھا اللی باس پہ جوان بیٹے علی اکبر کا لہو خیمے میں آئے سب سے پہلے آپ کی نگاہ آپ کے بہن جناب زینب پر پڑی جب بہن کو دیکھا تھا آوازیہ السلام علی کیا اختی زینب اے میری بہن زینب تو تو حسین کا آخری سلام جناب زینب کے بعد جناب امہ قصوم کو دیکھا آوازیہ السلام علی کیا امہ قصوم آئے بہن امہ قصوم تم پر حسین کا آخری سلام اس کے بعد امام کی نگاہ جوان بیٹے علی اکبر کے ماں امہ لیلہ پڑی آرے جب امہ لیلہ کو دیکھا تو جوان بیٹا یاد آگئے آوازیہ السلام علی کیا امہ علی اکبر اے علی اکبر کے ماں امہ لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام ان کے پیچھے شیرخار بچے کے ماں رباب کھڑی تھی جب رباب کو دیکھا آوازیہ السلام علی کیا امہ رضی اے میرے شیرخار بچے کے ماں رباب تو اس پر حسین کا آخری سلام جناب رباب کو سلام کر چکے آخر میں امام کی نگاہ جناب فزدہ پڑی مقتل کا فقرہ ہے جب فزدہ کو دیکھا تو زارو قطار رونے لگے مولا یہ بہنوں کو دیکھ کے نہیں روئے یہ علی اکبر کے ماں کو دیکھ کے نہیں روئے یہ فزدہ کو دیکھ کے کیوں رونے لگے شاید راضی رہا ہو فزدہ کو دیکھے ماں فاطمہ یاد آگئی آواز دے میرے ماں گرید فزدہ تجھ پہ حسین کا آخری سلام اور باب یادہ جب ہم نے کتابوں میں سلاموں کو پڑھا تو ہمارے دل میں خزرت جاگی کاش ہم آپ بھی کربلاند ہوتے تو ہمارا غریب امام ہمیں آپ کو بھی سلام کرتا مگر امام نے آخری خواہش میری پوری کر دی ارے کیا آپ کو یاد نہیں آخر میں امام جب بیمار بیٹے کے پاس آئے تو یہی تو کہا تھا اے بیٹا سجاد قید خان شان سے چھٹ گا جم مدینہ جانا میرے شیعوں کے میرا سلام کہنا اور باب یادہ امام نے آپ کو سلام کہلایا تو کیا آپ سلام کا جواب نہ دیں گے آئیے سامل کے کہیں السلام والے کے یا ابا عبداللہ آزاد یادہ ایک منزل وہ بھی آئے کہ امام بیمار بیٹے کے پاس پہنچے مقتل کے فکر آئے کہ کچھ دے ٹھہرے اور باپ و بیٹے میں کچھ باتیں ہوئیں کیا باتیں ہوئیں یہ تاریخ میں نہیں لکھا لیکن جب چلنے لگے تو بلیہ حسرت سے بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا یہ پورا کنبہ تمہارے حوالے بہن نے بازو تھا ماں بہ ایک بار امام نے کہا بہن میرا کونہ لباف لا کے دے دو بہن گئی لباف لے کے آئی امام نے لباف تبدیل کیا فریاد یا خدا جس کے لیے جنت نیا لباف بھی جا وہاں تری بارگاہ میں آنے کے لیے لباف بدل چکا آر بابی ازا ایک بار جناب زینب آگے بڑھیں بھئیہ سیدانیوں کے ایک عرضو ہے کہ بہن کیا عرضو ہے کہ آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں تو امام نے کہا بہن کس طرح رخصت کریں گی کہ یہ حلقہ بنا کے گھڑی ہو جائیں گی آپ حلقے تو گزر جائیے اے ارباب یادا سیدانیوں نے حلقہ بنایا امام گزرے امہ لیلہ کو دیکھا اکبر یاد آ گیا رباب کو دیکھا ازغر یاد آ گیا امہ فروا کو دیکھا قاسم یاد آ گیا ایک بار امام آگے بڑھے سر سے امامہ اتارا آسمانگ جانے دیکھا اے پروردگار انہیں میرے سمغم میں سمر دے دے ہار باب یادا یہاں تک امام آگے بڑھے ایک مرتبہ چار برس کی بچی آگے بڑھی اس نے باپ کے دامن کو مضبوطت پکڑ لیا ایک بار پوچھ دیا بابا یہ کہاں جانے کہہ رہا تھا ہے اے بابا یہ کہاں جانے کہہ رہا تھا ہے بغور امام نے بچی کو دیکھا کہا بیٹی کیا تو پیاسی نہیں ہے کہاں بابا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں کہاں بیٹی جا رہا ہو شاید ترلیہ پانی لا سکوں سکینہ نے بغور دیکھا کہاں بابا ارے یہی کہہ کے جو چچا بھی گئے تھے مگر اے بابا میرا چچا نہیں آیا میں آپ کو جانے نہ دوں گی بچی رہدہ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اے امام ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ صاحب مسابل اقیاء نے لکھا کہ جناب بابا سے ایک چار برس کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا جو اپنے بہن تو بڑی محبت کرتا تھا جب اس نے بہن کو روتے دیکھا تو دوڑ کے آیا اپنی ماں کے پاس آگے کہتاں امام میری بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے کہاں بیٹا تجھے نہیں معلوم کہاں نہیں ماں مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹا ترے بہن سکینہ اس لیے رو رہی ہے کہ ترہ چچا مقتل جا رہا ہے کہاں ماں چچا مقتل کیوں جا رہے ہیں کہاں بیٹا اس لیے کہ تمہارا چچا سردار لشکر ہے کہاں ماں کیا سردار لشکر مقتل جاتا ہے کہاں بیٹا جاتا تو ہے مگر اس وقت جاتا ہے جب لشکر کے لمدار مارڈا اب خدا نہ کرے ابباس کا بیٹا ماں سے یہ پوچھ لیا ماں کیا چدہ کے لشکر لمدار مارا گیا بائے بائے بیٹا نے پوچھا ماں کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا جب بیٹے نے پوچھا تو ماں نے گود میں اٹھا لیا فرار کرو کیا آوا دے میرے والی وارے ارے بیٹا پوچھ رہا ہے کیا چچا کے لشکر کا لمدار مارا گیا آ بیٹا تو یتیم ہو گیا میرا بابا شانے کٹا کے سو گیا باوفا باپ کا باوفا بیٹا ایک بار کہتا اماں اگر چچا کے لشکر کا کوئی لمدار بن جائے تو کیا چچا مقتل نہیں جائے گا باوفا باپ کا باوفا بیٹا کہا نہیں بیٹا پھر چچا مقتل نہیں جائے گا با ایک بار ابباس کے بیٹا باپ کے خیمے میں آیا نیزے کو اٹھایا اپنے دوش پر رکھا در ایک خیمہ پر آیا ہاں جو کہتا ہے چچا آ مقتل نہ جائے میں آپ کے لشکر کا الہمدار بنوں گا جب بیٹے نے یہ کہا امام نے گود میں اٹھا لیا فراد کرو کیا اے بھائیہ ابباد مبارک ہو تیرا بیٹا آپ چلے جائیں گے کہا بیٹی اب یتیموں کی طرح رہنا بچی کو نئی مالوک تھا یتیم کسے کہتے ہیں کہا بیٹا بابا یتیم کسے کہتے ہیں کہے بیٹی جب شرف تماشے بارے چمنہ تو یتیم ہو گئی اے ارباب یادا امام ایک منزل وہ بھی آئی جب سیدانی اور رخصت ہونے لگے امام کے نگاہ جناب زینب پڑی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا امام قریب آئے وہ آنے کے بعد جناب زینب کے بادو پہ ہاتھ رکھا کہا بہن بھائی ایک سوال کرتا ہے بھائیہ کیا سوال ہے کہا بہن یہ بتاؤ کیا تم اس بات پر خوش ہوگی اس بات پر تم راضی ہوگی کہ جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ چلے تو میرے آنکھوں میں آسو کہا بھائیہ یہ کشم ممکن ہے علی کا بیٹا وقت ہے زبا روئے اس کے آنکھوں میں آسو آئے کہا بہن اس لئے تو میں نہیں روں گا میرے گلے پہ خنجر چل رہا ہے مگر یہ تمہاری روتی آنکھیں اگر مجھے یاد آگئی تو میں شمر کے غنجر کے نیچے بھی اپنے آسو نہیں روک سکتا کہا بھائیہ کیا حکم ہے کہاں سے آسو پوچھ لو بہن بھائی سے یہ وعدہ کریں اب آپ روئیں گے نہیں جناب زینل کا بھائیہ اگر آپ کے مرضی یہی ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اب میرے آنکھوں میں آسو نہیں آئے گا اور پھر اے بہن تمہیں تسلیے بھی نہیں رونا ہے کہ اگر تم اسی طرح روتی رہیں تو بیمار بیٹے کون سمالے گا اگر اس طرح روتی رہیں تو سکینہ اگر ناکھے کا پرشے گر گئی تو کون تلاش کر کے لائے گا اب اس کے بعد جناب زینل کے آنکھوں میں آسو نہ ہویا اب یہ بات ہوئی رہی تھی کہ فطرہ مقتل کے یہی ہے ایک بات دشمنوں کے جانب سے ایک آواز آئی حسین تمہارا عباس مارا گیا تمہارا عقبار مارا گیا تمہارا قاسم مارا گیا تمہارا عقبار مارے گئے اب تم کیوں زندہ ہو آؤ اپنا گلا ہمارے شمشیر کے لئے پیش کر دو یہ آواز کانوں میں آئی ایک بات جناب زینل نے کہا بھائیہ یہ آپ سنویں کیا وعدہ آ رہی ہے کہاں بہن کہ ایک وعدہ کریں آج ایسی جنگ کریں گے ان ظالموں کو بابا یاد آ جائے کہ بہن وعدہ کرتا ہوں بس ارباب یادہ امام گھولے پر بیٹھے اب تک جناب امام حسین کو یا بھائی سوار کرتا تھا یا جناب ایل اکبر سوار کرتے تھے جب امام آگے بڑھے تاجب نہیں تصور میں بہن کو بھی اب باس یاد آئے ہوں گے اور بھائی کو بھی اب باس یاد آئے ہوں گے جناب زینل نے سوار کیا امام گھولے پر سوار ہوئے یہاں تک آگے بڑھے ایک منزل پر آئے وہ آنے کے بعد بغور گنج شہیدہ کو دیکھا داہنے طرف دیکھا بائنے طرف دیکھا آواز دی یا اب تالت صفا یا فرسان الہیجا او میرے شیروں او میرے مار کے جنگ شہیدہ واروں پھر ایک بار امام پہرے آواز دی آئے نا آئے نا حبیب اے میرے بچپنگ دوست حبیب تم کہاں ہو آواز دی آئے نا آنا مسلم آئے میرے ناصر مسلم کہاں ہو پھر آواز دی آئے نا آنا زہر اے میرے مردگاہ زہر تم کہاں ہو جب سب کو پکار چکے تو ایک بار امام ٹھہرے اور ایک بڑی درد بھری آواز آواز دی آئے نا آئے نا ولدی علی اکبار اے میرے بیٹے علی اکبار تو کہا ہو اے اربابی ادا پھر ایک بار فراد کی جانب دیکھا اور اب جو آواز دی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورے وجود کے درد کو ایک جملے میں سمیٹا آواز دی آئے نا آنی آخی اببار اے میرے بھئی اببار تم کہاں ہو پھر امام نے کہا مجھے معلوم ہے موت نے تمہیں مجبور کر دیا ہے ورنہ یہ کہہ سے ممکن ہو کہ حسین تمہیں آواز دے اور تم لبائک نہ کہو بس ارباب یادا یہ کہہ کے امام نے تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد یہ کہہ کے آگے بڑھے تم نے میرے اکبر کو مات ڈالا تم نے میرے عباس کو مات ڈالا تم نے میرے قاسم کو نہ چھوڑا ارے تم نے میرے شرقہ بچے کو نہ چھوڑا لیکن امام نے گھمسان کے جنگ کی یہاں تک کہ جنگ کرتے جا رہے تھے اور ایک بار خیم ایک جانب دیکھا بہن نظر آئی اشارت کا بہن اب تو راضی بس ارباب یادا آخری فکریں سنیں یہاں تک کہ امام جنگ کرتے جا رہے تھے پھر ایک بار امام ٹھہرے اور تلوار کو نام میں رکھا آسمان جانب دیکھا آواف دلہ حول ولا قوتہ اللہ بلہ یہ کہہ کہ امام خاموش ہو گئے بھاگی فوجے پڑھتی اب کیا تھا کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار مارا کسی نے پتھر مارا حسین زخموں بہت زخمی ہوتے چلے گئے بس ارباب یادا اس عالم میں ایک تیر آیا جو پیشانی پہ لگاؤ امام نے تیر کو کھے جا ایک نیزہ آیا غریبِ کربلہ کے پچھ پا لگا حسین گھر زمین پر آئے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کیے صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ انیس سوہن سغ تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تھڑپتہ خاک پر بس ارباب یادا آپ نے گریہ کر لیا مجھلے تمام ہو گئی آخرے فکریں سنیئے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کیے صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ انیس سوہن سغ تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تھڑپتہ ہے خاک پر جنابِ زینب نکلیں بھائی نظر نہیں آتا دہ نظر دیکھا بھائی نظر نہیں آتا ایک تیلے پر آئیں کیا دیکھا شم خندر لی آگے بڑھا آوا دی ارے شم چھو دے میرا بھائیہ پیاسو اللہ اللہ شم آگے بہتا گیا جب بس نہ چلا تو ایک مرد با نجاب کرو کیا اے بابا تمہاری بیٹی زینب کا بط نہیں چلتا آئے میرا بھائیہ خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے بھائیہ دیکھتی رہی بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہا منا دی آواب دے رہا تھا اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ عزبہ الحسین و بے کربلا آئے حسین آئے حسین آئے حسین